بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور تمہاری تو آگے پوری زندگی پڑی ہوئی ابھی میں اپنے حصے کی قربانیاں دے چکی ابھی تو پھل کھانے کا وقت آیا ہے نا نہیں نہیں آپ لوگوں کو تو خود اوروں کا پھل کھانے کی عادت ہے آپ لوگ کیا کسی کو پھل دیں گے اب بلکل چھیکا آپ نے ابھی میری بہت زندگی پڑی ہے اور وہ زندگی میں آپ کے بیٹے کے ساتھ تو نہیں گزارنا جاتی ہے تو پھر کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی وہی جس سے آپ لوگ نے چوز کیا میری جی ڈاکٹر جی ڈاکٹر حسن جھوٹی کہانی چلتے چلتے سچ ہو گئی جی جی وہی سکینڈل میری زندگی کا سچ بن گیا مامو جان آپ کی نواسی یہ کیا کیا رہی ہے آپ کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے اپنی ساس کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہے اتنی بے شرمی کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی ہے اور آپ کچھ کہنے رہے ٹھیک اسی طرح جس طرح اس کے شوہر نے اس کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کیا مرد اور عورت میں اس معاشر میں بہت فرق ہوتا ہے مامو جان آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتی ہوں اس کو کچھ سمجھائیں ہم تو اپنے بزرگ کے پاس آئے تھے سوچا کہ خاندانی بہو کو عزت کے ساتھ گھر واپس لے کے جائیں گے بہت شکریہ آپ کا لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے حد گزار کر آئیں گے اور پھر ویسے ہی تعلقات کی امید رکھیں گے تو یہ بھول ہے آپ کی ہماری نہیں چلیں ٹھیک ہے شروع ہم چلتے دانیا کو کچھ وقت دیکھتے سوچنے کے لیے ہے نا شاید کچھ عقل آ جائے مامو جان آپ بھی ذرا غور سے سوچ سمجھ کے دھیان دیجئے گا کہ کیا ہو رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کی نظریں ہیں ہم پہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی مامو جان بچی ہے اس کو بھی اندازہ نہیں ہے کیا کر رہی ہے اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے بچوں کا سوچیں کیا ہوگا ہم اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کر کر چکے ہیں چلو شہروز ہم چلتے ہیں موسیقی موسیقی